سوبے کی پولس کے لیے بڑی چنوٹی بن گئے ہیں پولس نے لکھنو کے مٹیاری سے تین ایسے گھسپیٹیوں کو گرفتار کیا ہے جو سلیپر سیل کے طور پر اپنی جڑے جمانے میں لگے ہوئے تھے لکھنو کے علاوہ یہ پورے سوبے میں اپنے پیر پسارنے میں لگے ہوئے ہیں جن کی دھرپکڑ کے لیے پولس نے جانچ ابیان بھی چلایا لکھنو بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کے لیے سیرگاہ بن گیا ہے یہ گھسپیٹیے کبھی بھی سوبے کی رازدھانی کو آتنگ کی نشانے پر لے سکتے ہیں مٹیاری میں پکڑے گئے تین بنگلہ دیشی گھسپیٹیے پولس کے لیے ایک چیتاؤنی ہیں دراصل سلیپر سیل کے طور پر کام کر رہے یہ گھسپیٹیے ہمارے آپ کے پیچھ اپنی گہری جڑے جمان چکے اور تو اور یہ ووٹر آئیڈی اور آدھار تک بنوا چکے ہیں دیکھئے ہم لوگ ایک ٹھوس رنیتی بنا کر ایسے لوگوں کو چندھت کریں گے جو لوگ یہاں پر انچی طلاب دے کر کے اس دیش میں ہیں اس دیش کے نہ تو نیواسی ہیں اور نہ اس دیش میں ان کو رہنے کا عدیقار لیکن یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے چونکہ ان لوگوں نے انچی طلاب دے کر کے ووٹر آئیڈی کار اور آدھار کڑ تک بنا دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بگت میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں چاہے لخنو لے لیجے یا نویڈا لے لیجے یا نینے جنپد بھی لے لیجے وہاں پر عوید گھوش پیٹھی ہے بنگلہ دیشی جو ہیں ان کا ان گھٹناؤں میں سنلپت ہونا کا پرتیاکش پرمان بھی ہے اور گرفتاری بھی ہوئی ہے حال ہی میں اسم پولیس نے یوپی پولیس کو ایک ریپورٹ سوپی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیشی گھوش پیٹھیے اسم کے پہچان پتر کے ساتھ یوپی میں اپنی شرن اسطلی بنا رہے ہیں ایک آکڑے کے مطابق قریب ایک لاکھ کس پیٹھیے لکھناؤں میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں پولیس کے پاس بنگلہ دیشی سلپرسل کی جو پختہ خبر ہے اس کے مطابق لکھناؤں اور سوبے کے کئی جلوں میں بنگلہ دیشی پناہ لیے ہوئے ہیں جس میں کانپور برے لی میرٹ مراداباد الہاباد بنارس گورکپور امبیڑکرنگر بلیا اور علیگر میں کبھی بھی یہ گسپیٹھیے کوئی بڑی بارداد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جلے ہیں جہاں یہ سلپرسل آتنگ کا پریائے بن سکتے ہیں جس میں رامپور گازیاباد پرتابگر فیروزاباد جاؤنپور اور مجفرنگر جیسے شہر ہیں جو گسپیٹھیوں کے لیے سلپرسل کے طور پر تیار ہو رہے ہیں دکتر بنگلہ دیشی گسپیٹھیے جھگکی جھوپڑیوں میں اپنا ڈیرہ جماتے ہیں اور ان کی عورتیں اور لڑکیاں پھر گھروں میں جھاڑو پوچھا لگانے کا کام کرتی ہیں جبکہ آدمی کبار کورا کر کر اور صفائی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں دھیرے دھیرے جب ان کی پیٹ جمنے لگتی ہے تو یہ آتنکیوں کے سمپرک میں آ جاتے ہیں اور سلپرسل کی طرح کام کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ کب پیسوں کے لالچ میں مانو بم بن جائیں یا بم کا ذریعہ بن جائیں کہاں نہیں جا سکتا نیشنل وائس بیور ریپورٹ